اچھا جی بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ کمل کے ڈوبرتے کو آگ لگ گئی میں بہت پریشان ہو گیا نہیں زلکرنین بھائی زلکرنین بھائی یہاں پہ آپ غلط کر گئی ہو ڈوبرتے کو آگ لگ گئی ہو بھی لیکن آپ پریشان نہیں ہوئے ہو گئے آپ خوش ہوئے ہو گئے ہو کیونکہ بھائی آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیگم کے انشورنس کو باقی ہے اور بیگم کو خود ہی مار دیتے ہیں آپ کا بھی یہی پلان تھا جان بوجھ کے اس کو آگ لگائی ہے اس کے ڈوبرتے کو تاکہ وہ گہری نینس ہو جائے اور آپ کے اوپر پیسو بھی بارش ہو جائیں تو کمل آپ اس چیز کی انویسٹیگیٹ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے بندے نے جان بوجھ کے آگ لگائی ہے اُٹھ دیکھو آگ بھی لگائی ہے اور ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ نہ چاہیے کہ آپ کے بندے نے جان بوجھ کے آپ کے ڈوبرتے کو آگ لگائی ہے ایک تو اس لیے کہ جو انشورنس ہوئی ہوئی ہے وہ فوت کی کے بعد آپ کے منحے کے بعد سارے پیسے وہ لے لے اور دوسرا اس نے کہا کہ آگ لبا کے میں ایک کانٹنٹ بنا لیتا ہوں ایک جو ہے فلاب بنا لیتا ہوں دو چار ڈانل کو بنا لیتا ہوں کہ بھائی آپ کو نہیں پتا جو یوٹیوبر لوگتے ہیں وہ بھائی کسی بھی چیز کی ویڈیو بنا کے کسی بھی حد تب جا سکتے ہیں بھائی دو چار ویوز لینے کے لیے تو چار ڈانل لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تب جا سکتے ہیں تو کمل آپ اس چیز کی میری بہن ہے انبیسٹیگیٹ کرو یہ چاہن بوس کے آکودو بٹے کو آگ لگائے گی ہے تاکہ میں ویڈیو کیمرے سے ویڈیو بناوں اور اس کو یوٹیوبر لوگتے کی چار ڈالر کم ہوئی ہے پھر وہ آپ کی چھو سٹیٹ لائپ کی انشورنس ہوئی ہے یہ نا وہ سپیس کی نظر ہے تو بشلی آپ اس پہ تھیان لوگ کوئی چیز کو انبیسٹیگیٹ کرو یہ نا مزیگ آئیڈیا